ڈاکٹر رفان کیسر کو چیک کرانے کے لیے آیا ہوں جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے چیلے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جاتے جاتے پوچھے ہاں جی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے پچپن سو کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیا دوزار کلٹر سونڈ لکھ کے دے دیا ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہم ڈاکٹر سے مری ملاقات نہیں دیا ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ابھی ملاقات نہیں کی اور دس ہزار پر کا مارا بل بن گیا ہے ٹھیک ہے جب ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس کوچھے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کا ویٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے ملاقات ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بھی ایسے فائل رکھی ہے پوچھا ہے کہاں جی کیا مسئلہ ہے بھائی میرا پیشنٹ جو ہے نا میں نے وہ یہ ہوئے بے ہوش کیا ہوئے ہیں ہم نے کہا سر ہم ٹیس بھر کے آئے ہیں بات آپ ہماری ہسٹری تو سنیں پیشنٹ ہوں ہے میرا مسئلہ تو سنیں کہ مجھے پرابلم کیا ہے آگے سے کہنے لگے کہ جی گارڈ بلا لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں فلانے گارڈ آجاؤ فلان آجاؤ یہ ہو جائے وہ ہو جائے پولیس کو بلاو جی فلان گارڈ آگے ان کے گارڈوں نے ہمیں دکھے دے کے باہر نکال دیا ہے ڈاکٹر صاحب افہان صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ یوٹیوب پہ تو بہت اچھی تقریر کر رہے ہوتے ہیں بڑے اچھ انسان بن رہے ہوتے ہیں اچھا ہوں نہیں کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں فلان کا گریب کا احساس کرنا چاہیے آپ خود ایک ڈاکو ہیں خود ایک آپ ڈاکو ہیں آپ گریبوں کو لوٹ رہے ہیں میری موبائل کی پی سیو کی دکان ہے ایک ہزار پہ کمیں لوڈ دیتا ہوں مجھے دور میں پرافٹ ہوتی ہے آپ نے ایک منٹ میں دیس ہزار پہ جھاڑ لی ہیں میرے پاس یہ فائل ہے میری بات تک پوری نہیں سنی تو بھائیو سب کو میں کہتا ہوں کہ اس کے یوٹیوب کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ خود آکے ملیں آپ کو پھر اس کے بیئے اس کی تصویر نگال اس کی جنرل پر سے آپ کو پتہ چلے یہ یوٹیوب پہ صرف جو ہے نا باتیں کرتے ہیں یہ یہ ہیں جی ڈاکٹر افان کیسر صاحب جو بڑی اچھی تقریر کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگوں کو جاسہ دے رہے ہوتے ہیں لوٹ مارکہ آپ اس کے پاس تو آئیں کبھی اس کے تاور میں تو آئیں میں اپنے بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں پیشنٹ کو اس کے اور سے بچیں نہیں تو آپ اپنے آگے پریکٹیکل کریں یہاں آپ کو پتہ چل جائے